سعودی عرب میں اتوار سے کرونا ایس او پیز میں نرمی کی جا رہی ہے جس کے تحت اجتماعات کی اجازت ہوگی جبکہ کرونا ویکسین کی دونوں خوراکے لینے والے افراد کو ماسک پہننے کی پابندی میں بھی نرمی کی جا رہی ہے سرکاری خبر ایسا ایجنسی اس پی اے نے وزارت داخلہ کی جانب سے جاری بیان کے حوالے سے بتایا کہ کھلے مقامات پر کرونا ویکسین کی دونوں خوراکے لینے والےوں کے لیے اب ماسک کی پابندی لازمی نہیں ہوگی تاہم بند مقامات میں ماسک کی پابندی کرنا ہوگی بیان میں کہا گیا ہے کہ سماجی فاصلے کے ضوابط کو بھی آسان بنایا جا رہا ہے عوامی مقامات، ٹرانسپورٹ، ریسٹورانٹ، سنما گھروں اور دیگر اجتماعات میں توقعنا ایپ کی پابندی کے ساتھ ویکسین کی دونوں خوراکے لینے والے لوگوں کے لیے پوری گنجائش کے مطابق کام کرنے کی اجازت دی جائے گی وزارت داخلہ کے ذرائقہ کہنا ہے کہ مسجد الحرام، مکہ مکرمہ اور مسجد نبوی مدینہ منورہ میں پوری گنجائش کے مطابق ظاہرین کو آنے کی اجازت ہوگی ویکسین کی دونوں خوراکے حاصل کرنے والے ظاہرین ماسک کی پابندی اور عمرہ ٹریکنگ ایپ استعمال کرتے ہوئے عمرہ ادا کر سکیں گے شادی حالوں میں ہونے والی تقریب میں اب تعداد کی کوئی پابندی نہیں ہوگی تاہم اس میں شریک افراد کو ماسک سمیت باقی احتیاطی تدابیر پر عمل کرنا ہوگے ذرائع نے بتایا کہ مملکت کورونا ویکسینیشن کی کامیاب مہم، متاثرین کی تعداد میں نمائیہ کمی اور وزارت سہت کی جانب سے جاری سفارشات کی روشنی میں کورونا ایس او پیز میں نرمی کی منظوری دی گئی ہے اس خبر کی تفصیل اور مزید خبروں کے لیے آپ وزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ اردونیوز ڈاٹ کام